اسلام علیکم امید آپ خیریر سے ہوں گے ہم نے جو لاسٹ لیکچر کرنٹ الیکٹرسٹی کا لائف کیا تھا اس میں ہمارے کچھ ایم سی کیوز رہ گئے تھے تھیوری ہم نے کمپلیٹ کر لی تھی لیکن کچھ ایم سی کیوز ہمارے رہ گئے تھے سپیسفیکلی الیکٹرک پاور سے لیٹڈ تو ان ایم سی کیوز کو کمپلیٹ کرتے ہیں تاکہ ہمارا یونٹ ایم سی کیو وائز بھی پھر کمپلیٹ ہو جائے گا ایم سی کیو وائز سیل اس کنیکٹی تو آرزیسٹر ایک سیل ہے جو ہمارے پاس رزیسٹر سے اٹیچ ہے تو قصص یہ ہے کہ ہمارے پاس اس سیل کا ایم ایف کیا ہوگا چار آپشنز ہیں فرسٹ آپشن کہتا ہے پوٹینشل ڈیفرنس اکراؤس در رزیسٹر فار ایس یونٹ اوف کرنٹ انکوریکٹ ہے سیکنڈ کہتا ہے پاور پرڈیوز ایسرکر پاور انکوریکٹ کیونکہ ایم ایف آپ لوگ جانتے ہیں ایم ایف ایس بیسیکلی انرجی سپلائیڈ پر انکوریکٹ چارج کسی پاور نہیں تھرڈ کہتا ہے دیکھیں ورکڈن یا انرجی ایک ہی بات ہوگی تو تھرڈ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کریکٹ ہے کہ ہر چارج کے لیے جو ورک کرنا پڑے گا تاکہ وہ چارج سرکر میں موو کر سکے تو تھرڈ سٹیٹمنٹ ہماری کریکٹ ہے تو کریکٹ آپشن چارلی ڈیلٹا کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہ بھی علت ہوگا ایج یونٹ آف کرنٹ نہیں چارج ہونا چاہیے تو کریکٹ آپشن چارلی ہے ہمارے پاس کوئیسن میں اگر آپ ڈیٹا دیکھیں تو ہمیں ایم ایف کیون ہے 1.5 والٹ پھر کہتا ہے جب اس کو شورٹ سرکٹ کیا دیکھیں ہمیں اوپن سرکٹ کا پتہ اوپن سرکٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری جو ریزسٹنس کی ویلیو ہے وہ کتنی ہوتی ہے اوپن سرکٹ میں انفینائٹ اور شورٹ سرکٹ میں ہماری جو ریزسٹنس کی ویلیو ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے وہ زیرو ہوتی ہے جب اس کو شورٹ سرکٹ کیا تو کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو کرنٹ کی ویلیو ہے وہ 3 ایم پیر تو فائن کریں کہ ہمارے پاس اس سیل کی انٹرنل ریزسٹنس کی ویلیو کیا ہوگی تو فامول آپ لوگ جانتے ہیں ای ایز ایکول ٹو آئی آر پلس آئی آر تو آر کی ویلیو زیرو تو ای ایز ایکول ٹو آئی ٹائمز آر تو آر ایز ایکول ٹو ای آور کرنٹ تو یہاں پر ای ایم ایف کی ویلیو ہمارے پاس 1.5 ہے کرنٹ کی ویلیو 3 تو کیا آپ کے پاس آجائے گا 1 آور 2 تو 1 آور 2 میز 0.5 ہو ہم تو کریکٹ آپشن کیا ہے چارلی نیکس قویسن نیکس قویسن کو آپ دیکھیں تو کہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس سورس جو ہے وہ پوزٹیو سے نیگٹیو ٹرانسفر ہو تو پوٹینشل چینج کیا ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا لیکچر میں کہ ہمارے پاس اگر پوزٹیو سے نیگٹیو کی طرف ٹرانسفر ہو تو یہاں پا کرنٹ جو ہوتا ہے نیگٹیو ہوتا کیونکہ ہم اگر سرکٹ کو دیکھیں تو کسی بھی سرکٹ میں جو ایکچول ڈیریکشن اوف کرنٹ ہمارے پاس ہوتی ہے فرم ہائی پوٹینشل ٹو لو پوٹینشل ہوتا ہے اور ہمارے پاس بیٹری میں جو کرنٹ ٹرانسفر ہوتا ہے وہ نیگٹیو سے پوزٹیو ہوتا ہے تو نیگٹیو سے پوزٹیو اگر ٹرانسفر ہو تو پھر آپ کا کرنٹ پوزٹیو ہوتا ہے پوٹینشل چینج پوزٹیو ہوگا لیکن اگر آپ کے پاس وہ ٹرانسفر پوزٹیو سے نیگٹیو ہو تو current بھی negative, potential change بھی negative, correct option is Charlie Next question, a cell of EMF E-Walt and internal resistance R-O-M is being charged with a current of I-A-Pair ہمیں مل گیا کہ charging ہو رہی ہے Then the terminal potential differences ہم نے دو case پڑے تھے, ایک ہم نے پڑھا تھا case charging کا اور ایک case ہمارے پاس تھا, discharging کا charging کے case میں terminal potential difference EMF سے greater ہوتا ہے اور ہمارا جو current ہوتا ہے وہ negative, کیوں negative? کیونکہ current ہمارا آج transfer ہوگا positive سے negative اس کے according, جب ہم formula وہ لکھتے ہیں تو E ہمارے پاس equal ہوگا VT, یہاں positive کی جگہ پر negative آ جائے گا negative IR, negative left پر جا کر positive ہو جائے گا تو terminal potential difference EMF اور potential across internal resistance کے sum کے equal ہے یہ equation ہمارے پاس represent کرتی ہے کہ terminal potential difference EMF سے greater ہے اور یہ charging کی equation ہے تو correct option ہمارے پاس یہاں پر کیا ہے beta اگر discharging ہوتی تو Charlie correct answer ہوتا ہے next question next question ہمارے پاس ہے by a cell a current of 0.9 ampere flows through 2 ohm resistor and 0.3 ampere through 7 ohm resistor the internal resistance of a cell is اس question میں آپ لوگ دیکھیں کہتا ہے کہ cell ہمارے پاس ہے وہ 0.9 ampere current flow کرتا ہے جب ہمارے پاس 2 ohm resistor ہوتا ہے means ہم اگر اس data کو یوں لکھیں کہ R1 کی value 0.9 ampere ہے اور جو I sorry جس کو میں symbol غلط دیکھ گیا جو I1 کی value ہے وہ ہمارے پاس ہے 0.9 ampere اور اس case میں جو resistance ہے that is 2 ohm اور جب ہمارے پاس current pass کرتا ہے 0.3 ampere تو resistor کتنی ہے ہمارے پاس salmon ohm کیا find کرنا ہے اس case کے لیے ہم نے اس cell کی internal resistance کو find کرنا ہے دیکھیں cell وہی ہے پہلے 2 ohm میں سے current 0.9 pass کرتا ہے اور جب ہم لوگ change کر دیتے ہیں resistor کو 7 ohm تو 7 ohm میں current pass کرتا ہے 0.3 ampere تو internal resistance کی value کیا ہے کیا چیز same ہے EMF تو ہم دو equations بنائیں گے دون equations کو compare کر لیں گے ہمارا required result آجے گا equation کیا ہے equation ہمارے پاس ہے E is equal to IR plus IR اس کو ایک دفعہ 1 کے لیے لکھ دیں I1 R1 I1 اور اس equation کو ایک دفعہ 2 کے لیے لکھ دیں تو وہ آپ کے پاس کیا آئے گی E is equal to I2 R2 plus I2R اس کو equation 1 بول کے اس کو equation 2 بول کے دونوں کو compare کریں equal کریں تو آپ کے پاس result آجائے گا I1 R1 plus I1 into small r is equal to I2 R2 plus I2 into small r اب value split کریں small r کی value calculate ہو جائے گی I1 ہمارے پاس 0.9 ہے اور R1 کی value 2 یہاں پر بھی I1 0.9 I2 کی value 0.3 اور R2 کی value 7 0.9 کو 2 سے multiply کریں 1.8 plus 0.9 r 0.3 کو 7 سے multiply کریں 2.1 plus 0.3 r side change کرتے ہیں 0.3 left پر آکے subtract ہو جائے گا 1.8 right پر آکے subtract ہوگا تو یہ آپ کے پاس آگیا 0.9 r minus 0.3 r is equal to 2.1 minus 1.8 0.9 میں سے 0.3 subtract کریں 0.6 2.1 سے 1.8 subtract کریں 0.3 divide کر دیں 0.6 کو right side کے اوپر تو ہمارے پاس r کی value 0.3 divide by 0.6 means 1 over 2 اور 1 over 2 کیا ہوتا ہے 0.5 تو correct option ہمارے پاس alpha next question the emf of a cell in the following circuit is 9 volt ہمارے پاس circuit ریڈنگ ہونا high resistance volt meter is 7.5 اور جو volt meter پہ reading ہے 7.5 دیکھیں circuit ہمارا close ہے اس کا مطبہ یہ emf ہے اور terminal potential difference ہے کیا find کرنا ہے current value کو find کرنا ہے اس کے علاوہ ہمیں circuit کی resistance given ہے وہ 15 ہوا ہمارے فارمولا ہمارے پاس ہوتا ہے e is equal to vt plus i times r ٹھیک ہے اب اس فارمولا کو اگر آپ use کرو تو small r تو given نہیں ہے اس کا مطلب ہم اس فارمولا کو use نہیں کر سکتے پھر کون سا فارمولا use کریں گے direct vt کا vt is equal to r کیونکہ vt given r given ہے تو یہاں سے i find ہو جائے گا i is equal to vt over r تو terminal potential difference 7.5 r کی value 15 یہ آپ کے پاس آئے گا 1 over 2 means 0.5 correct option beta next question the internal resistance of a cell is the resistance of internal resistance of cell کی ہوتی ہے وہ کس ہوتی ہے alpha electrodes of the cell beta vessel of the cell charlie in the cell تو correct option یہاں پر material جو بھی آپ cell میں material use کر رہے ہیں چاہے وہ electrodes ہیں یا electrolyte ہے یہ اس کی internal resistance ہوگی next question the EMF is always dash even when no current is drawn through the battery circuit میں current pass نہ بھی کر رہا ہو no current کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس یہ کون circuit تو کہتے current pass نہ بھی کر رہا ہو تو EMF تب بھی کیا ہوتی ہے present ہوتی ہے تو correct option کیا ہوگا چارلی کیونکہ ہم نے پڑا تھا کہ جب ہمارے پاس ایک open circuit ہو تو جو وارڈ میٹر ہوتا ہے اکروس بیٹری وہ ہمیں ریڈنگ کس کی دیتا ہے EMF کی اور جب close circuit ہوتا ہے اس close circuit کے case میں ہمارے پاس جو وارڈ میٹر ہوگا وہ کیا ریڈنگ دے گا وہ terminal potential difference کی ریڈنگ دے گا تو EMF ہمیشہ present ہوگا چاہے circuit میں current pass کرے نہ کرے تو correct option چارلی یہ question جو ہمارے پاس جو last ہم نے کی یہ EMF اور potential difference اور internal resistance سے related تھے اب ہمارے جو questions ہیں یہ ہیں electric power سے related جو last topic ہے اس unit کا first question اور important question if the current in the electric bulb decrease by 0.5 percent then the power in the bulb decrease by approximately میٹی لیکن ہم نے ایسے questions کیے تھے motion and force میں جو momentum اور kinetic energy سے related تھے اب اسی طرح کا question ہمارے پاس ہے لیکن power سے related ہے تو میں کوئی shortcut آپ کو recommend نہیں کروں گا میں چاہوں گا کہ آپ method کو follow کریں تاکہ ایسا question کسی بھی topic سے related آئے میں سے 0.5% کم ہو گیا negative sign then the power in the bulb decrease by تو پھر جو power ہمارے پاس ہے بلب میں وہ کتنا decrease کرے گی تو basically کتنی power ہو جائے گی یہ نہیں پوچھا ہوا کتنا decrease کرے گی means آپ نے basically change بتانا ہے کہ کتنا اس میں change آگیا اور یہ change basically یہاں پر decrease کو شو کرے گا اگر یہاں ہوتا کہ current increase ہوا تو پھر آپ increase کو find کرتے ہیں اب اس کو solve کیسے کرنا percentage کو eliminate کرنے کے لئے آپ 100 سے divide کریں گے تو یہ آئے گا 0.005 اب 1 میں سے 0.005 کو subtract کریں جب 1 میں سے 0.005 کو subtract کریں گے تو یہ آپ کے پاس آئے گا 0.009 5 times current یہ current کی value آگئی اب apply کر دیں power کا formula power کا formula یہاں پر decimation مالا use کریں power is equal to i square r اگر میں اس کو prime کی form میں لکھوں تو p prime is equal to i square into r اس i dash کی value کو یہاں substitute یوٹ کر دیں یہاں کے پاس آگیا point double nine five i اس کا whole square into r اب آپ نے کیا کرنا ہے point double nine five کا square لینا means point double nine five کو point double nine five سے multiply کریں تو جب آپ point double nine five کو point double nine five سے multiply چھوٹی value ہے اس کا answer آپ پاس approximately اتنا ہی آئے گا اور یہ آتا ہے point double nine zero میں point double nine لکھ دیتا ہوں ساہ لکھ دوں گا i square into r i square into r actual power پی dash is equal to point double nine times actual power اگر تو پوچھتا power کتنی ہو گئی تو آپ answer تو یہ کہ آپ اس کو لکھنا سیکھیں کہ point double nine کو کیسے لکھیں گے point double nine one سے lesser ویلیو کیا آئے گی جب پی میں سے کوئی value subtract ہوگی تب point double nine آئے گا مجھے بتائیں کہ ہمارے پاس کیا value subtract ہوگی وہ بہت small value ہے اور کتنی آپ اس کو one سے subtract کر بھی چیک کر سکتے ہیں کہ value کیا ہوگی ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس کیا چیز subtract ہو کہ zero point double nine آئے تو اس کو آپ کیا کریں گے one میں سے point nine منس کریں تو one میں سے point nine منس کریں گے تو zero point nine آئے گا تو means one میں سے zero point zero one subtract ہوگا تو پھر point double nine آپ کے پاس آئے گا یہ ہے وہ change جو آیا لیکن percentage میں چاہیے اس value کو hundred سے کیا کر دیں گے multiply تو جب آپ اس value کو hundred سے multiply کریں گے تو آپ کے پاس آئے گا یہ one percent آئے گا تو means اگر current point five percent ڈگریز کرے گا تو power one percent ڈگریز کرے گی correct option کیا ہے alpha اب یہ جو method ہے کئی لوگ یہاں پر confused ہوتے ہیں اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ change کی find find percent change کیسے find ہوتا percentage اوپر value آئی اس کو لکھ دیں نیچے آگے پاس actual value اور ویلیو کو multiply کر دیں hundred سے اوپر آپ کے پاس کیا آئے گا change کس کا دونوں values کا جو final ہے اور initial ہے تو اوپر change نیچے آپ کے پاس کیا آئے گا original value اور multiply کسے کر دیں گے آپ اس کو hundred سے تو جب آپ اس کو hundred سے multiply کریں گے تو تب بھی آپ اور multiply کر دیں hundred سے تو تب بھی آپ کا percentage change ہو جائے گا اور دوسرا دیگہ یہ ہے کہ آپ .99 کو لکھیں کہ .99 کیسے آئے گا تو 1 میں سے 0.01 subtract کرنے سے آئے گا تو یہ change آگیا اس کو multiply کر دیں hundred سے تو 1% آپ کا right answer next question simple سا ہے کہ 1hp کس کے equal ہوتا ہے یہ 746 watt کے equal ہوتا ہے 746 watt ہوگا اور اگر kilowatt پوچھا جائے تو 1000 سے divide تو .746 kilowatt ہوگا next question if R1 and R2 are respectively the filament resistance of a 200 watt bulb and a 100 watt bulb designed to operate on a same voltage then دیکھ دو ہمارے پاس filament resistance ہے basically bulbs 200 watt اور 100 watt اور ریزیسٹنس R1 اور R2 اس کو میں PE1 بول دیتا ہوں اس کو PE2 بول دیتا ہوں اور design کیے گئے ہیں same voltage مطلب V1 اور V2 same تو کس کی resistance زیادہ ہوگی میں نے کوئی resistance فائنڈ کرنے کیلئے بتایا فارمولہ V سکیئر اور پاور کا resistance ہے کیا relation ہے inverse voltage دونوں کا same تو پھر جس کی پاور کم اس کی resistance زیادہ اب آپ آپ یہ نہیں کھا گیا کس کی زیادہ کس کی کم comparison بھی کرنا ہے تو comparison اگر کرنا ہے تو آپ ان کی ratio لکھ لیں تو ratio کیا بنے گی r1 over r2 is equal to p2 over p1 تو p2 کتنا ہے 100 p1 کتنا ہے 200 یہ آپ کے پاس 1 over 2 آ جائے گا تو cross multiply کریں تو 2 times r1 is equal to r2 یعنی r2 جو ہے وہ ہمارے پاس twice ہے as compared to r1 تو یہاں پر correct answer کیا ہوگا r2 is 2 times of r1 چار ڈی option next question two electric bulbs one of 200 وارٹ 40 وارٹ potential given ہے power given ہے other of 200 وارٹ 100 وارٹ are connected in a house wiring دونوں کو house wiring میں tajj کیا ہوا تو کون option correct ہے first they have equal current through them second the resistance of filaments in both of bulb is same third the resistance of filament in 40 world bulb is more than resistance in 100 وارٹ اور last کہتا ہے 100 وارٹ کی resistance 40 وارٹ زیادہ ابھی ہم نے question کیا voltage دونوں کا same power ہمارے پاس different تو power کا اور resistance کا جو relation ہے وہ inverse ہے تو اگر دونوں کی power different ہے تو دونوں کی resistance بھی different ہے پھر جس کی power زیادہ ہوگی اس کی resistance کم ہوگی اس کا مطلب 100 وارٹ والے کی resistance کم ہے اور 40 وارٹ والے کی resistance زیادہ ہے تو resistance of 40 وارٹ بلف is more correct option is 40 next question a heater coil is cut into two equal parts and only one part is now used in a heater the heat generated will be ایک heater coil ہے اس کو دو پارچ میں divide کی ہے means ہمارے پاس overall جو wire ہے اس کو half کر دی ہے length half ہوئی تو آپ کی resistance کی value بھی half ہو گئی and now use in a heater اور اب اس half wire کو heater میں use کیا اس کا resistance اگر half ہو گئی تو current کی value double تو کہتا ہے heat کتنی generate ہوگی heat کا formula i square r into t یہاں پر value put کریں current آپ کے پاس double ہو رہا اس کا square ہوگا resistance half ہو رہی ہے تو یہ آجے گا 4 i square r over 2 into t یہ cancel ہوگا 2 اس کا مطلب آپ کی heat کیا ہوگئی پہلے سے but double ہوگئی تو correct option آپ کے پاس کیا ہوگا delta next question 100 watt bulb 200 watt bulb is connected to 160 watt supply the actual power consumption would be کہتا ہے 100 watt 200 watt کا bulb ہے اس کو 160 watt سے supply کیا تو actual power ہمارے پاس consume کیا ہوگی دیکھیں جو پہلے data آپ کو given ہے اب یہاں سے کیا find کریں گے resistance کو find کریں پہلا data جو given وہاں سے resistance find کریں p is equal to v square over r r is equal to v square over p 200 کو دو دفعہ لکھتے ایک ہی بات ہے divide by 100 یہ cancel ہوگا تو 200 into 2 resistance کتنی آگئی 400 جب اس کو 160 watt سے apply کیا تو پھر actual power کتنی consume ہوئی اب actual power find کرنی ہے again اس formula کو use کریں گے تو ہمارے پاس v کتنا ہے 160 دوبارہ میں اسی method کو کروں گا کہ میں 160 کو دو دفعہ لکھ دوں گا square ہے اور resistance کتنی ہے ہمارے پاس 400 دونوں zero cancel ہوگے 4 into 4 تو 16 into 4 ہمارے پاس کیا result ہوگا 64 تو 64 watt ہمارا right answer ہے correct option is alpha اگر آپ اس کو direct کرنا چاہیں تو آپ پاس سیم ہو کیونکہ ایک ہی bulb ہے تو پھر resistance کا فامولا بن جائے گا v square over p تو پھر r is equal to v square over p دونوں کو compare کر لیں اس کو p p prime بول دیں compare کریں گے تو یہ آپ کے پاس فامولا بن گیا جہاں پر data put کر کے آپ p پرائیم کو calculate کر سکتا ہے next question electrical energy is converted into heat at the rate of electrical energy ہمارے پاس heat میں convert ہوتی ہے کس rate کے اوپر تو کیا اس کا answer ہوگا آپ کے پاس i square r یا i square r t ہم سے دیکھیں energy پوچھی ہے تو i square r t آپ کے پاس answer آئے گا اگر power پوچھا جاتا تو پھر آپ کے پاس i square r answer next question a 40 wall lamp turns half the electrical energy to give light how much light energy does it give out in 10 seconds 40 watt bulb ہے وہ half ہمارے پاس electrical energy کو light میں convert کر تو کہتا how much light energy does it give in 10 seconds وہ 10 seconds میں کتنی energy provide کرے گا energy کا جو فامولہ ہمارے پاس ہے power into time power energy over time power ہمارے پاس یہاں پر کتنی ہے وہ 40 ہے time کتنا ہے 10 اگر تو 100% efficient ہوتا تو 400 joul energy دیتا اب half کی بات کر رہا ہے تو آپ کیا کروگے اس کو 50% سے multiply کر دوگے means 0.5 سے 200 joul correct option is alpha next question an electric bulb mark 100 watt 200 watt would mean the resistance is اگر ایک bulb 100 پڑے انہی کو use کرنا r is equal to v square over p تو کتنا voltage ہے 200 اس کو میں لکھوں گا 200 into 200 power کتنی ہے 100 solve ہو گیا 200 into 2 400 correct option is 40 next question you are given 4 bulbs ہم پہ 4 bulbs 25 watt 40 watt 50 watt 60 watt which bulb has lowest resistance سب سے کم resistance کس کی ہے جس کی power سب سے زیادہ کیونکہ resistance کا power کے ساتھ جو relation ہے وہ کیا ہے وہ inverse ہے تو جس کی power ہمارے پاس سب سے زیادہ اس کے resistance سب سے کم تو آنسر کیا ہوگا 60 watt correct option is beta next question two bulbs x and y having same voltage rating of power 40 watt and 60 watt respectively are connected in series across a potential difference of 300 watt then two bulbs are 40 watt and 60 watt are attached in series میں پوچھا ہم سے کیا گیا کون سا اول زیادہ bright ہو گا تو آپ کو یاد ہو میں کو بتایا تھا کہ series میں ہمارے پاس جس بلب کی power overall کم ہوتی ہے پیرل میں ہمارے پاس جس بلب کی power زیادہ ہوگی وہ ہمارے پاس more bright ہوگا یہ shortcut ہے method میں نے آپ سمجھا دیا تھا series میں attach ہے تو آپ کیا کہ جس کی power کم تو پاور کس کی کم ہمارے پاس x ہمارے پاس 40 watt ہے و y 60 و 40 و ہمارا right answer ہوگا تو correct answer is x will glow brighter alpha باقی option کو بھی دیکھیں the resistance of y is greater than x کہ y کی resistance ہے x greater ہے y کی power زیادہ تو اس کی resistance کام ہوگی beta incorrect ہے charlie کہتا heat produce in y will be greater than x جو bright زیادہ ہوگا وہ heat produce زیادہ کرے گا charlie بھی incorrect ہے delta کہتا voltage drop in x will be greater than y voltage drop ہمارا x is greater ہوگا دیکھیں resistance جس کی زیادہ ہوگی اس میں voltage drop بھی زیادہ ہوگا یہاں پر correct option جو ہے alpha next question کسی چلتے ہیں an ordinary sorry last option repeat کر دوں voltage drop x اور y کا دونوں اگر آپ find کرنا چاہے v is equal to ir سے find کر سکتے تو ہمارے پاس x ہے اس کی power ہے وہ زیادہ کم سوری اس کی resistance زیادہ resistance زیادہ اس میں current کم باز کرے گا voltage drop کم ہوگا next an ordinary light bulb is mark 60 watt 120 watt resistance is پہلے بھی کر چکے ہیں سے question resistance is equal to v square over p 120 اس کو میں دو دفعہ لکھتا ہوں گا 120 into 120 power کتنی ہے 60 60 into 2 120 into 2 240 آہم آپ کا right answer correct option alpha what can be used as a unit of energy ان میں سے کون سا ہمارے پاس energy کے unit کے طور پہ use ہو سکتا alpha what second beta what meter charlie what per coulum delta newton per meter energy ہمارے پاس joul ہے اگر what کی بات کریں تو what joul per second ہے تو joul جو ہوگا وہ what into second ہوگا تو correct option کیا ہے alpha کہ power اگر multiply time سے ہو unit کوئی بھی ہو تو وہ energy equal ہوگا اس لئے alpha five hundred what the energy consumed by it in using it for twenty four hours will be ایک electric iron ہے اس کا voltage ہمیں given ہے اس کی power given ہے تو کتنے unit consume کرے گا اگر 24 گھنٹے use ہو میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ ہمارے پاس جو one kilowatt energy ہوتی ہے یہ basically one unit کے equal ہوتا اور energy کو kilowatt hour میں convert کرنے کا formula بھی بتایا تھا وہ formula کیا تھا power in what multiplied by time in hour divide کسے کر دینا آپ نے thousand سے تو power دیکھیں کتنی ہمارے پاس five hundred time کتنا the unit consumed by it in using for twenty four hours time ہے 24 hours 24 اور divide کسے کر دی ہم نے اس کو thousand سے تو five hundred into two thousand ہوتا ہے اور two into twelve twenty four تو twenty four kilowatt hour a kilowatt hour a unit ہے تو twelve unit consume ہوں گے تو correct option آپ کے پاس کیا ہے that is alpha فامولہ اب یہ رکھیں کہ کیسے energy کو kilowatt hour میں find کیا جاتا ہے power چاہیے وات میں time چاہیے hour میں divide by thousand آپ کا required result آ جائے گا next question a twenty five watt two twenty watt bulb and a hundred watt two twenty watt bulb are joined in series and connected to main which bulb will glow brighter دونوں کا جو voltage rating ہے جس پہ وہ operate ہو رہے ہیں وہ سیم ہے لیکن power different ہے کون زیادہ bright ہو گا ابھی میں بتایا کہ series کے case میں جس bulb کی power ہمارے پاس جو rating ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے اس کی جو brightness ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے reason آپ کو سمجھا چکا ہوں ٹاپک میں کہ پاور کس کی کام 25 وار تو کہتا ہے کہ کون glow زیادہ کرے گا برائیٹ کرے گا تو آنسر کیا ہوگا alpha next if a bulb has 20 وار power if it is working at 60 percent efficiency then its output is ہمارے پاس efficiency 60 percent ہے output calculate کرنا efficiency ہمارے پاس جو ہے output over input کے equal ہوتی percentage ہے تو multiply by 100 find کرنے آپ نے output تو یہاں پر 100 کو use کرنے کی ضرورت نہیں ہے percentage کی form میں simple اس کو اس form میں use کریں اور efficiency کی percentage کو eliminate کر دیں تو output power کیا ہوگی efficiency multiplied by input 60 percent ہے 60 divide by 100 ہو جائے پاور کتنی ہے 20 یہ دونوں آپ کے پاس 0 کنسل ہوگے تو 6 into 2 12 12 آپ کے پاس output ہوگا correct option is alpha the terminal potential difference of a cell when short circuit is جب short circuit ہوگا تو terminal potential difference کی value کیا ہوگی میں ابھی پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ short circuit open circuit کا مطلب کیا میں اس کو repeat کر دوں کہ جو open circuit ہمارے پاس ہوتا ہے اس میں current کی value 0 ہوتی ہے resistance کی value infinite ہوتی ہے اور جو short circuit ہوتا ہے اس short circuit میں current infinite ہوتا ہے اور resistance کی value 0 ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ جب ہمارا circuit short circuit ہوگا تب terminal potential difference کیا ہوگا terminal potential difference is equal to i times r r کی value 0 terminal potential difference 0 correct option is Charlie two bulbs have rating 40 watt 220 and 20 watt 110 volt ابھی تک ہم نے جتنے question کیے ان میں voltage rating same تھی یا different تو کہتا the ratio of their resistance is ان کی resistance کی ratio کیا ہوگی اب فامولہ دیکھیں resistance کا that is equal to v square over p تو اگر آپ کو ratio find کرنی ہے r1 over r2 تو آپ کے پاس آئے گا v1 over v2 whole square کیونکہ direct relation ہے اور power سے inverse تو p2 over p1 values کو substitute کریں v1 کیا ہے 220 v2 کیا ہے 110 لیکن whole square p2 کیا 20 اور p1 کیا 40 یہ 1 by 2 ہو جائے گا یہ 2 2 کا square 4 4 divide by 2 2 ratio 1 آپ کا answer ہو گا correct option is Charlie the total charge of 100 coulomb flows through 12 wall light bulb in a time of 50 second what is the potential difference 100 coulomb charge 12 wall light bulb 50 second کے لیے potential difference find کرنا اب یہاں پر کون فامولا آکے پاس use ہو رہا ہو پاور کا فامولا use کر لیں voltage into current potential difference required تو power divide by current current کی فام میں کیوں لکھا کیونکہ charge time given ہے q by t t multiply ہو جائے گا power into time over charge power ہمارے پاس given ہے 12 time ہمارے پاس 50 seconds اور charge میں کتنا given ہے 50 into 200 2 into 6 12 ڈیفرنس کتنا ہے 6 والٹ بیٹ option 2 bulb of 500 وات and 200 وات rated at 250 والٹ have resistance ratio دونوں کا voltage same resistance کی ratio find کرنی ہے میں direct کرتا ہوں resistance کا power کے ساتھ inverse relation تو P2 over P1 تو P2 کیا ہے 200 P1 کیا ہے 500 تو 2 ratio 5 آپ کا answer ہے correct option is بیٹا next the 40 وات 100 وات and 150 وات bulb are connected in series across a 220 وات supply which will be brightest series میں ہے bright پوچھا ہے تو جس کی power کم پہلے بھی question کر چکے 40 وات آپ کا right answer ہوتا اگر پیرل میں ہوتا تو 150 answer ہوتا an electric motor has power 500 volt the electric current drawn is 4 ampere find the potential difference power given a current given a potential difference power is equal to V times I so potential difference power divided by current power kithne hai 500 current ki value kithne hai 4 to 500 divided by 4 125 volt answer correct option beta which expression is the best to compare the power dissipation in different resistors which are connected in parallel power dissipation parallel میں ہو تو preferable formula 20 kira r hote اور اگر series ہو تو پھر i s kira r hote next question sorry ختم ہوگی question ہمارے تو یہ تھے وہ questions جو ہمارے پاس remaining تھے last session کے جن کو ہم نے complete کر لیا تو ابھی ہمارا current electricity overall unit ہے وہ complete ہے تو wish دوسروں کے لیے آسانیہ پیدا کرے اللہ تعالی آپ کے لیے آسانیہ پیدا کرے گا اللہ حافظ